سیکالوجی کے مطابق جو لوگ بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں ان کا فیوریٹ کلر پلیک ہوتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے فرمایا کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کی دل آزاری ہے جو تھپڑ انسان کو اس کے مخلص ہونے پر پڑتا ہے وہ اس کو بدل کر رکھ دیتا ہے دوسروں کے بارے میں غلط بولنا بہادوری نہیں ہوتی بس ہماری تربیت ظاہر ہوتی ہے کبھی کبھی چپ رہنا شکایت کرنے سے زیادہ بہتر ہے خوشی کے بھی اپنے مطلب ہیں ایک بچہ غبارہ خرید کر خوش تھا اور دوسرا بیج کر اگر کوئی شخص زندگی میں آپ کو عزت نہیں دے سکتا تو یقین جانگے وہ کچھ بھی نہیں دے سکتا کسی سے اتنی نفرت نہ کرنا کہ کبھی ملنا پڑے تو مل نہ سکو اور کسی سے اتنی محبت نہ کرنا کہ کبھی تنہا جینا پڑے تو جی نہ سکو ستہ ماؤ جتنا پیار کرنے والا رب آزماتا بھی ہے تو بے انتہا نوازنے کے لئے وہ انسان کبھی بھی زندگی میں نہیں ہار سکتا جس کی امید اللہ ہو مشکل میں ٹوٹ کر یقین کے ساتھ رب سے مانگیں وہ حمد صبر حوصلہ اور سہارہ دیتا ہے وہ تھام لیتا ہے وہ سنتا ہے مانگ کر تو دیکھیں لوگوں کو ایسے معاف کرو جیسے تم اللہ سے امید رکھتے ہو کہ وہ تم کو معاف کر دے توبہ کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھا کرو کیونکہ وہ سب سے زیادہ نرم دل ہوتے ہیں محبت دو روحوں کی ناختم ہونے والی پرواز کا نام ہے رشتے اور شیشے دونوں ہی انسانی غفلت سے ٹوٹتے ہیں ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ شیشے کا متبادل شیشہ تو مل جاتا ہے مگر رشتے کے متبادل رشتے نہیں ملتے علم ایک ایسا پھول ہے کہ جتنا کھلتا ہے اتنی خوشبو دیتا ہے ہم اپنے جیسے انسانوں سے تعلقات کی فکر رکھتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے تعلق کی نہیں بہترین انسان بننے کے لیے مشکلات کے وقت غصے کی بجائے صبر سے کام لینا چاہیے کیونکہ صبر بھی رنگ لاتا ہے اور غصہ بھی مگر صبر کے رنگوں سے زندگی حسین اور خوبصورت ہو جاتی ہے جبکہ غصے کے رنگ سے خوبصورت اور حسین زندگی بیر رنگ ہو جاتی ہے انسان غلطی کرتا ہے اور جب اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے تو وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے اور اللہ اسے معاف کر دیتا ہے مگر انسان نہیں کرتے وہ اس کی غلطی کا ہر بار اس کو احساس دلاتے ہیں نرمی سے جواب دینا دوسرے کے غصے کو کم کرتا ہے جب تعلق آنے سے کسی کا اخلاق تباہ ہو جائے تو سمجھ لو اس کے زوال کا وقت شروع ہو گیا ہے سچا انسان جذباتی ضرور ہوتا ہے مگر منافق نہیں ہوتا ہم کسی سے لڑتے تب تک ہیں جب تک ہمیں اس پر مان ہوتا ہے اور جب یہ مان ٹوٹ جائے تو ہم بھی اپنی حد میں رہنا سیکھ جاتے ہیں دوسروں کی خوشی کا باعث بنو اللہ تمہیں خوشیوں سے نواز دے گا عزت نفس جس سے زخمی ہو تو بہتر ہے ایسی چھاؤں سے حسد کا کوئی فائدہ نہیں بلندیاں اللہ کی ذات دیتی ہے آنسو بھی ایک عطا ہے میرے رب کی اور ہدایت کا سفر آنسووں سے شروع ہوتا ہے محبت کرنے والوں کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی اور ضرورت مند کو کسی سے محبت نہیں ہوتی زندگی میں اگر خوش رہنا ہے تو ایک چھوٹا سا اصول اپنا لیں جو کھویا ہے اس کا غم نہیں جو ملا ہے وہ کسی سے کم نہیں جو ہے وہ لا جواب ہے جو نہیں ملا وہ خراب ہے جب آپ کسی کے راستے میں روشنی کرتے ہیں تو آپ کا اپنا راستہ بھی روشن ہو جاتا ہے سب سے بڑا چور ڈاکو وہ شخص ہے جو کسی کے پیسے تو نہیں لیکن اس کی امید چھین لیتا ہے دنیا میں کسی بھی حوالے سے کسی دوسرے کی محتاجی بدترین عذیت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ اپنے سوا کسی اور کا محتاج نہ کرے وہ لوگ کسی کے نہیں ہوتے جو دوست اور رشتوں کو لباس کی طرح بدلتے ہیں جو لوگ سب کی فکر کرتے ہیں اکثر ان کی فکر کرنے والا کوئی نہیں ہوتا اپنے ذہنی سکون کے لیے تین چیزیں مختصر رکھیں الفاظ توقعات لوگ اگر عبادت کرنے کے بعد بھی تم پر مشکلیں آ رہی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرو کیونکہ اس نے تمہیں پسند کر دیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے لیکن اپنی نگاہیں نیچے رکھو تاکہ پتا چلے تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو میرے ہی آسمہ کا رنگ ہے ایسا یا شام کہیں اور بھی اداس ہے دل کو مایوس مت ہونے دیں بس یقین رکھیں اللہ کے فیصلوں پر اگر دیر ہے تو یقیناً اسی میں خیر ہوگی لوگ مجھے چھوڑ تو سکتے ہیں مگر بھول نہیں سکتے میں نے تعلق کسی سے بھی مطلب کا نہیں رکھا جو دوسروں پر ظلم کرتا ہے وہ اپنی ناکامی میں خود اضافہ کرتا ہے جنگل میں ہم سنتے ہیں سنناٹو کے ساتھ بہت پیڑ کے سوکھے پتے دیتے ہیں آواز بہت کیا حال سنائے دنیا کا کیا بات بتائیں لوگوں کی دنیا کے ہزاروں موسم ہیں لاکھوں ہیں ادائیں لوگوں کی بعض خواہشات کا مر جانا ہی اچھا ہوتا ہے کیونکہ اگر وہ نہیں مرتی تو وہ آپ کو مار دیتی ہیں کتنی عارضی تھی یہ رونکیں کتنا خاموش اب یہ زمانہ ہے وقت انسان سے جو بھی چھینے کم از کم اس بات کا فیصلہ تو کر ہی دیا کرتا ہے کہ کون تاریخ کے درست طرف تھا اور کون غلط طرف اور کسی اور کے سپرد ہوتے ہی یہ رنگ برنگی دتلیاں اپنے رنگ کیوں کھونے لگتی ہیں لاحاصل انتظار روح کو اندر تک خالی کر دیتا ہے اللہ وہ دکھ بھی ختم کر دیتا ہے جو ہمیں لگتا ہے کہ ہمیشہ ہماری ذات کا حصہ رہیں گے غم دلوں کو نرم کرتا ہے اور غم اللہ کی طرف سے نعمت ہے کیونکہ اللہ کا نور سخت دلوں میں نہیں سماتا غرور اور غفلت کا نشہ شراب سے بھی زیادہ ہوتا ہے جو اس نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ جلدی ہوش میں نہیں آتا مقصد ثابت کر ہی دیتا ہے کہ خدا کے فیصلے کبھی غلط نہیں ہوتے بعض اوقات کوئی ہماری خاموشی کا بھی مستحق نہیں ہوتا اور ہم اسے احساسات کے ترجمے سنا رہے ہوتے ہیں سکون تھا سادگی تھی بندگی تھی جب موبائل نہیں تھا تو ایک زندگی تھی مجھے رشک آتا ہے اپنے مقدر پہ ہمیں وہ نبی ملا جو نبیوں کا سردار ہے نہ جانے کتنے درد ایسے ہیں جنہیں سردرد کہنا پڑتا ہے تخت الٹے ہیں بادشاہوں کے الہی ہماری فقیری صدا بحال رکھنا ایک قطرہ ہی سہی مجھے ایسی صفت دے مولا کوئی پیاسہ جو دیکھوں تو دریا بن جاؤں نہ کر نصیب سے اتنے گلے اے انسان جب اللہ راضی ہوتا ہے تو ہر چیز مل جاتی ہے تنہا چلنا شروع کرو تو ہر راستے میں اللہ تھام لیتا ہے میں نے کہا مجھے لگتا ہے اللہ مجھ سے ناراض ہے تو جواب آیا اللہ جن سے ناراض ہوتا ہے وہ یہ فقر ہی کہاں کرتے ہیں عورت کی تین خطرناک ادائیں مرد کو اپنا دیوانہ کر دیتی ہیں خوبصورت آنکھیں لمبے بال اور پتلی کمر جب اللہ تمہیں انتظار دے کر آزماتا ہے تب شیطان تمہارے دل میں قبول نہ ہونے کے وسوسے لاتا ہے جس دن ہم اللہ پر آنکھیں بند کر کے یقین رکھنے لگیں گے نہ اس دن ہماری زندگی کے تمام معاملات سیدھے ہو جائیں گے